سچ یہ ہے کہ انسان میں حوصلہ اور حمد ہو تو ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور آج کی موٹیویشن ہمیں دلانے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑے خاص مہمان آئے ہیں اور انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دی ہے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت اس عہدے تک پہنچے ہیں جو کہ ایک بڑا ہی پریسٹیجیس عہدہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں یہ اگزیمنیشن بھی بڑا پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے پی ایم ایس کا اگزیمن انہوں نے دیا پروینچل مینجمنٹ سرویسز کا اور یہ اسسٹنٹ کمیشنر دائنات ہوئے ہیں اب ظاہر ہے یہ پہلے ایک ایڈمی جائیں گے اس کے بعد ان کو ان کی ڈیسٹینیشن یا جو پوزیشن پوسٹ ہے وہ ملے گی لیکن ان کا سفر کیوں قابل تاریف ہے یہ آواز بتائیں گے یہ معاملہ یہ ہے کہ بھئی دس سال یعنی دسویں جماعت کے اگر ہم بات کریں دسویں جماعت تک ایک لڑکا جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھ سکتا تھا اور اس کے بعد اس کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی لیکن بینائی گئی حوصلہ نہیں گیا ہمت نہیں گیا ویژن بھی نہیں گیا ویژن نہیں گیا زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے یہ جو ویژن ہوتا ہے یہ نہیں گیا اب وہ پی ایش ڈی بھی کر رہا ہے ازیسٹنٹ کمیشنر بھی بن چکا ہے اور پی ایم ایس کا انہوں نے اگزیم دے کر کلیر بھی کر لیا اب کچھ دن میں ان کا پی ایش ڈی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ مباشر شہزاد صاحب پنجاب سیویل سیکیٹریٹ میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ان کی حمد کی کہانی ان کے حوصلے کی کہانی ہم ان سے ہی جانیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں مباشر صاحب ٹھیک ٹاک ہے اللہ کا شکہ سر بلکل پہلے مبارک بات آپ کو بلکل اس عہدے کی اور all the best also کیونکہ ہے بھی مشکل کام لیکن آپ تو اتنے مشکل کام کرتے آئے ہیں کہ آپ نے تو ماشاءاللہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا سر اپنی کہانی ہمیں سنائیں اپنے الفاظ میں کہ یہ معاملہ تھا کیا بینائی کیسے گئی ہمت کیسے آئی کیا ہوا جی اصل میں سر میں جب پیداشی طور پہ رات کو ہمیں اندھرہتے کے ساتھ ہم نہ بینہ پیدا ہوئے ہم سارے بہن بھئی ایک موروسی بیماری سے جو کہ انہیریٹی ڈیزیز ہے میں ہمیں نائٹ بلائننس تھی اور جب ہم ارلیے ڈیلیسنس میں آئے تو ہماری ڈے کی سائٹ بھی چلی گی جو آپ نے کا مکمل طور پہ مکمل طور پہ اس میں میری 10% ویجوال ایکویٹی رہ گئی اور اسی طرح میرے دو بھائی اور ایک بھین بھی بلائنڈ ہوئے اور میں نے میٹرک میں اللہ کا شکر ہے بائیو سائنس کے ساتھ فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا اور پھر میں فسی پری انجینرنگ میں داخلہ لیا جب میں پری انجینرنگ میں آئے تو وہاں پہ میری سائٹ اتنی کمزور ہو گئی کہ میں دیکھ نہیں سکا آپ نے جو بات کہی نا کہ میری سائٹ والی ویجن تو لاؤس ہوئی لیکن جو ویجن بصیرت تھی اللہ نے اس کو نہیں جانے دیا پہلے تو میری چار سال جب تعلیم رکی رہی ان اندھیروں میں جانے کے بعد جو روشنی کا سفر تھا وہ امید کی خوبصورت روشنی نے مجھے کروایا کیا ایم بے ایگزیکیٹیو کیا ایم فیل ایڈکیشن پالیسی دیولپمنٹ فرم انسٹیوٹ و سوشل کلچھر ستیڈیز یونیورسٹی آف پنجاب سمیلٹینیسلی میں ایم فیل سپیشل ایڈکیشن فرم ایو ایم تی کارا تھا ناو ایم جس سبمیت مائی ڈیسٹیشن فرم ایڈکیشن اور اللہ کا شکر ہے میں نے مقابلے کا امتحان دیا پرمجابو پبلک سرویس کمیشن کا کمبائن کمپیکٹیٹیو ایگزیم اور پرمجابو پی ایم ایس میں ریالوکیشن ہوئی ایز ایسٹین کمیشنر اور سر ایم فرس بلائنڈ ایسٹین کمیشنر بلکل یہ احزاز ہے بلکل آپ کے بس بندہ ششدر رہ جاتا ہے آپ کی کامیابیاں دیکھیں لیکن کمیشنر صاحب اب تو ہم آپ کو کمیشنر صاحب کا کریں گے کمیشنر صاحب یہ بتائیں اگر جو شخص دیکھ رہا تھا اور اچانک درمیان میں اس کے لیے یہ چیز چیلنج آیا ہے تو وہ ٹرانزیشن کتنی مشکل ہوتی ہے کہ بعد میں آپ کو یہ ساری چیز سیکھنی ہے بلکل اس میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بچہ اس نے کھلونا دیکھا ہی نہیں تو اس کو نہیں پتا اس کھلونے کا لیکن آپ ایک بچہ کو کھلونا دیکھے اگر اسے چھین لیتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے شاید دنیا ایک روشن تھی اور پھر مکمل طور پر اندھیرہ ہو جانا اور جس ٹرانزیشن کی آپ نے بات کی مجھے اتنے چیلنجز آئے کیونکہ جو پیداشی طور پر نبینا ہوتے ہیں کنجینٹلی بلینڈ ہم انہیں کہتے ہیں وہ ایجسٹ کر جاتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ لیکن جو بتدریج پروگریسیف جب لاؤس ہوتا ہے تو بہت زیادہ سائیکلوجیکل ٹراماز ہوتے ہیں میں نے دوزار پندرہ میں سینئر سپیشل ایڈوکیشن ٹیچر کا بی ای سیونٹین کا ٹیسٹ بھی پاس کیا پبلک سروس کمیشن کا لیکن میں ایلوکیٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ میرے پاس بریل کا سیٹیفکیٹ نہیں تھا اب یہ سسٹم یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں پیداشی نبینا نہیں ہوں اور مجھے وہ سسٹم نہیں آتا لیکن میں نے تھروں سکرین لیڈر سوفویرز پھر بعد میں اپنے کمپیوٹر پر کام کرنا سیکھا اللہ کا شکر ہے جن کے ساتھ سال سے میں ایک کامیاب اللہ کا شکر ہے اپنی پوسٹ پہ جو کہ پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں سرویسز ان جنرلیڈیمسٹریشن میں in the post of assistant میں نے کام کر اور اللہ کا شکر ہے assistant سے assistant commissioner کا جو transition کا سفر تھا وہ یہ تھا کہ میں سوچتا تھا کہ پانی اگر کھڑا رہے تو وہ پنگنٹ ہو جاتا ہے تو میں نے انشاءاللہ کھڑے پانی کی طرح نہیں رہنا اور متحرک رہنا اور زندگی تحریک ہے آپ تو ابھی متحرے اور کتنا متحرے ہوں گے آپ نے تو ٹینشن میں ڈال دیا